موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ ہمارے لیے یہ بہت خوشی اور مسارت کی بات ہے کہ علمی مجلس کا یہ دوسرا سیشن ہمارے لیے آج جو ہے نئے سیکھنے اور نئے پاراڈائمز کو سمجھنے کا ایک اہم اور اچھا موقع ہے میرے ذمہ جو عنوان آیا ہے وہ تہذیب اور سیولائزیشن کے حوالے سے الگی بی ٹی کیو کا جو چیلنج ہے اس پر انشاءاللہ میں آپ تمام کے سامنے گفتگو رکھوں گا گفتگو کا سٹرکچر یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے کسی انسان کا جو نقطہ نظر بنتا ہے یا زاویہ نظر بنتا ہے ورلڈ ویو جس کو ہم کہتے ہیں وہ کن چیزوں سے بنتا ہے کیونکہ اسطلاحات ریپیٹ ہوں گی تو ان کی ایک سمجھ ہم حاصل کریں گے اس کے بعد ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ سیولائزیشن ہوتی کیا ہے تہذیب کیا ہے سیولائزیشن کیا ہے اور سخافت کیا ہے کلچر کیونکہ دونوں ہم معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم سمجھیں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ تہذیبی پیراڈائم سے جب ہم الگی بی ٹی کیو اس سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو یہ گفتگو کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری کیوں ہیں دین اور تہذیب ان تمام یہ دونوں کے بیچ میں رب کیا ہے اور ایک نئی تہذیب جس کو ہم ویسٹرن تہذیب کہتے ہیں ویسٹرن سیولائزیشن کہتے ہیں ویسٹرن سیولائزیشن سے علوم پنپ رہے ہیں فنون آ رہے ہیں ان علوم اور فنون کے جو بیس ہیں اس کے جو کور ویلیوز ہیں اس کی جو روٹس ہیں یہ روٹس سیولائزیشنل پیراڈائم میں یہ ڈسکشن کو کہاں لے کر جاتی ہیں ہیڈنگز کے تحت میں اپنی انشاءاللہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلی بات کچھ اہم چیز جب انسان کسی چیز کا سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کچھ اہم نکات یا کچھ اہم سوالات اس کے سامنے ہوتے ہیں ایک سائنس ہے جس کو کہا جاتا ہے آنٹولوجی آنٹولوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ what exists کیا موجود ہے یہ بتانے والی سائنس آنٹولوجی کہی جاتی جب آپ اس کا جواب حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے ظاہر آپ کو علم کی ضرورت پڑتی ہے علم کیا ہے اور علم کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے اس سائنس کو کہا جاتا ہے اپسٹیمولوجی جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں لیکن جس کے لیے جواب آپ چاہ رہے ہیں وہ یہ انسان ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ انسان کیا ہے تو یہ جواب دینے والی جو سائنس ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے انتروپولوجی یا بشریات اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بڑے مقصد کے طرف ہم جاتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر اس انسان کا یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس وجود کا مقصد کیا ہے اس سائنس کو کہا جاتا ہے ٹیلولوجی اور جب یہ ہم معلوم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو نیچے کی سطح آتی ہے وہ اخلاقیات ہے تو آپ دیکھیں کہ اسلامی جو پیرادائم ہے اس میں آنٹولوجی کیا وجود میں ہے اس چیز کی بحث سے بھی اوپر ایک بحث ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس بحث کو جو ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تھیولوجیکل پرسپیکٹیو سے ہمارا پورا جو ورلڈ ویو بنتا ہے جس سے ہم اپنی تہذیب بناتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے اس تھیولوجی سے تھیولوجی ہم کو گائیڈ کرتی ہے کیا ایکزسٹ کرتا ہے کیا نہیں ایکزسٹ کرتا ہے تھیولوجی ہم کو یہ گائیڈ کرتی ہے قرآن و حدیث اور وہی ہم کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ علم کے ذرائع کیا ہوتے ہیں علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے پھر اسی سے یہی ہم کو بتاتی ہے کہ انسان کیا ہے انسان کا وجود کیا ہے انتروپولوجی کیا ہوتی ہے اور مزید سوالات کو جو ہے ہم حاصل کرتے ہیں آج کا یہ جو دور ہے اس دور میں سب سے بڑا چیلنج امت مسلمہ کے سامنے یہ ہے کہ اس کے سامنے دو موڈلز ہیں اور یہ دونوں موڈلز سے وہ ایکسپوز ہوتی ہے نمبر ایک اس کے سامنے ایک ورلڈ ویو ہے جس کو ویسٹرن ورلڈ ویو کہا جاتا ہے یا موڈن ورلڈ ویو اور دوسرا ہے اس کا اسلامی ورلڈ ویو چاہے ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر کہیں نہ کہیں دونوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں اور اگر ہمارے مسلمات بہت ساؤنڈ فاؤنڈیشنز پر نہ ہوں تو تہذیبی پیراڈائم میں وہ گڑھوڑیاں ہونی شروع ہوتی ہیں جو بالاخر جا کر ہمارے اخائد میں مسائل پیدا کرتی ہیں تو تہذیب اور اخائد کے اس تعلق کو سمجھ لینا یہ ہمارے لئے سب سے قلیدی جو ہے وہ نکتہ ہے آپ دیکھیں کہ آج یہ جو پورا الگی بی ٹی کیو کا جو موڈن پاپولر کلچر ہے یہ دراصل میں پورے مسلم ایٹیٹیوٹ کو نہ صرف چینج کر رہا ہے بلکہ ری شیپ بھی کر رہا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موڈن پاپولر کنزمشن کلچر کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کے درمیان میں داخل ہو رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اسی کے زہل میں پھر وہ بات آتی ہے کہ یہ پورا پیراڈائم دنیا میں ویسٹرن ورلڈ ویو یا الگی بی ٹی کا سیویلائزیشنل پیراڈائم کیسے کام کرتا ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں ویلیو سسٹمز جتنی بھی تہذیبوں کے ہیں ان کو ختم کرنا اور ان کے لئے ختم کرنے کے لئے آرگیومنٹس پیدا کرنا یہ الگی بی ٹی کیو کا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹول ہے اس کے علاوہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے وہ جنڈر آئیڈیولوجی کا ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ گلوبل سیکشول اپیڈیمک ہے جس کو ہیڈانک سیکشوالیٹی کہا جاتا ہے یہ ہیڈانک سیکشوالیٹی کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ پیراڈائیم ہے جس کے ذریعے سے یہ آتے ہیں اب بس محض تذکرتن اس لئے کہ بات اور انوان ہمارے سامنے کھل جائے تہذیب اور سخافت کے فرق کو بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ دونوں ہم مانا اور کئی مرتبہ مکس ہو جاتے ہیں تو فرق جو ہے بہت کلیریٹی سے نہیں آ پاتا سخافت دراصل میں کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے مشترکہ خائد نظریات تصورات اخلاق سماجی اخدار رسم و رواج لباس آلات و اعوذار پکوان یہ تمام سخافت کہلاتے ہیں کلچر کہلاتے ہیں تہذیب کیا ہوتی ہے تہذیب دراصل میں کسی بھی کسی بھی قوم کا یا کسی بھی معاشرے کا ترقی یافتہ طرز زندگی ہم کہہ سکتے ہیں جب کوئی معاشرہ انسانی معاشرہ یا انسانی زندگی چاہے اس کے سماجی پہلو ہوں اقتصادی پہلو ہوں سیاسی نظام ہو جب ان کے اندر علوم اور فنون اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور تجارت اور ریاستی نظام سیاسی نظام معاشرتی نظام اخلاق یہ تمام چیزیں جب آتی ہیں تو ایک تہذیب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایوال کلچر جو ہے وہ بنتا ہے جس کو ہم تہذیب کہتے ہیں تو تہذیب اور سخافت کے بیچ میں جو ہے وہ یہ فرق ہے کہ دراصل میں سخافت پہلے ہوتی ہے اور سخافت کو جب ایوال کیا جاتا ہے تو تہذیب بنتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سخافت ہر معاشرے میں موجود رہ سکتی ہے جبکہ تہذیب صرف چند معاشروں میں جس کو ہم آج ویسٹن تہذیب کہتے ہیں سوال یہ کھڑا کرنا ضروری ہے کہ اس کو تہذیب کہا جائے گا اس اریانیت کو اس دنگے پن کو اور اس اخلاقی پامالی کو کیا تہذیب کہا جائے گا یہ بڑا سوال ہے یہ سخافت تو ہو سکتی ہے لیکن تہذیب ہے یا نہیں ہے یہ سوال ہمارے لئے بہت اہم ہے کہ اس کو ہم کھڑا کریں آپ دیکھیں جب دنیا کے مسلمات تبدیل کیے جاتے ہیں تو وہ علل ٹپ اور یوں ہی نہیں کیے جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹھنکنگ کے ساتھ ایک پروپگانڈا مشینری کام کرتی الگی بی ٹی گیو پر اگر میں فوکس کروں تو 1989 میں مارشل کیرک اور ہنٹر میڈسن جو ہے یہ دو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے پورا ایک بلو پرنٹ بنایا اور بلو پرنٹ بنا کر ان کی کتاب ہے آفٹر دی بال اس کتاب میں اس چار سو صفات کی کتاب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں 1989 پورا پروپگانڈا کا مانیول ہے جو بہت تفصیل سے تیار کیا گیا ہے تیس چالیس سالوں میں جو کچھ بھی ہم ڈیبیٹس اس کے اطراف دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہم کو نظر آتی ہیں آپ دیکھیں کہ کس باریکی سے جو ہے انہوں نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اور تصورات بنائے ہیں سب سے پہلا حصہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ الگی بی ٹی کو لے کر جو پریجیڈس ہوتا ہے یہ پریجیڈس کام کیسے کرتا ہے انہوں نے اس کو دو حصے میں تقسیم کیا انہوں نے کہا کہ بچوں میں یہ پریجیڈس کا میکنیزم کیسے پیدا کیا جاتا ہے بڑوں میں یہ کیسا پیدا کیا جاتا ہے اس کو ہم پہلے سمجھ لیں پھر انہوں نے کہا جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو گوڈ پروپگانڈا جو ہے ہم بنائیں گے تو جیسے ہوتا ہے کہ ویجنگ وار جو ہوتا ہے انہوں نے ایک لفظ دیا ویجنگ پیس مانو ایک خسم کا تضادم ہے ایک خسم کا جنگ ہے جو وہ چھیڑنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا میڈیا پروپگانڈا کیسے کریں گے اور گیز کو کس طرح سے پورٹرے کیا جائے گا الگی بی ٹی کمیونٹی کو ہم دنیا کے سامنے پیش کیسے کریں گے تو آپ دیکھیں کرنا پڑے گا کہ ان پر آپریشن ہو رہا ہے دوسرا اس نے کہا کہ جو بھی ان کی مدد کرے اس کو مسیحہ بنا کر پیش کرو دنیا میں آپ دیکھیں آج جو پوری کمپلسیو ڈیبیٹ چل پڑی ہے وہ اسی کے حوالے سے انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ پورٹ فولیو الگی بی ٹی کیو ایڈز کیا ہوں گے کتابیں کیسے لکھی جائیں گے پورا پارا ڈائیم انہوں نے لکھا اور اس کے ندیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹن تہذیب میں ایک اہم چیز جنم لیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنڈر مین سٹریمنگ جنڈر مین سٹریمنگ دراصل میں وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو گورنمنٹ ویسٹن آثورٹیز میڈیا تمام کے تمام استعمال کرتے ہیں جس کو وہ ری ایڈوکیشن پروگرام کہتے ہیں اور یہ ری ایڈوکیشن پروگرام کی آپ حد دیکھیں کہ وہ ٹارگٹ کہاں کرتے ہیں پروگریسیو سکولز جو ہوتے ہیں اور خاص طور پر کنڈر گارڈنز یعنی نرسریز جہاں بچے پڑتے ہیں آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یورپ سویڈن اور آسٹریہ کی ان کنڈر گارڈنز میں ورڈ ماں اور باپ فادر اور مدر یہ ورڈ کے استعمال کی ممانیت ہے بچوں یعنی اتنی نو عمری سے اتنی کم عمری سے جہاں انسان کا فہم ابھی پروان چڑھتا ہے اس طرح کے ایجنڈاز جو ہے وہ لا کر اس ورڈ ویو کو شیپ کیا جاتا ہے اسی لیے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ دراصل میں تہذیب اور مذہب اور یہ پیراڈائم اسلام کس اعتبار سے ڈیفائن کرتا ہے اور ویسٹ میں کس اعتبار سے ڈیفائن ہے تو آپ تھوڑا سا ایمیجنیشن دوڑھائیے کہ ایک بڑا دائرہ ہے اور بڑے دائرے کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے جو بڑا دائرہ ہے اسلامی پیراڈائم کے اعتبار سے جو بڑا دائرہ ہے وہ دائرہ مذہب اور دین کا دائرہ ہے اور اس بڑے دائرے میں ایک چھوٹا دائرہ ہے جس کو ہم کہیں گے یہ تہذیب کا دائرہ ہے یعنی ابھی حالی میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک چھوٹا سا مسئلہ لیں تہذیبی لحاظ سے کہ والدین اور بچوں کے درمیان میں تعلقات کیا اخلاقیات کیا ہوں یا ان کے درمیان رویہ کیا ہو یہ ایک سوال ہے کسی تہذیب میں کوئی رویہ ہوتا ہے آج ویسٹرن آپ پیراڈائم دیکھیں گے میں حالی میں ایک کتاب جو ہے ہمارے فیملی میں میری بہنیں وغیرہ سب ہیں تو وہ ڈسکیشن چل رہا تھا کتاب جو تھی وہ فینینشل شعور کو لے کر تھی اور اچھی کتاب ہے اور پھر ڈسکیشن ہو رہا تھا کہ بھی کیسے مالیات جمع کریں کیسا کریں تمام چیزیں اس کا ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل ہے میری بہنیں بھی بڑی متاثر تھیں اور بہت اچھا کانٹینٹ ہے اس میں اس کا ٹائٹل ہے رچ ڈائڈ پور ڈائڈ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ایک اہم مسئلہ کہاں ہے کیا مسئلہ ہے بہت اچھی تعلیمات ہیں ساری چیزیں صحیح نظر آتی ہیں اس کو اگر آپ اور سے پڑھیں گے تو کوئی اگر نوخیز بچہ ہوگا ٹینیجر بچہ ہوگا جب یہ کتاب کو پڑھے گا مالیات کو سمجھتے سمجھتے وہ یہ سمجھے گا کہ میرا جو باپ ہے وہ ایک ناکام باپ ہے ایک والد کے تخدس کو پامال کرنے والا یہ انوان ہے یہ ہے تہذیبی فرق انوان جو کتاب کا ہے یہ اتنا شرنگیز ہے کہ بنیادی اقدار جو ہوتے ہیں بنیادی تعلقات جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ گڑھ بڑی پیدا کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین سے متعلق والدین کو مخاطب ہم جس انداز سے کرتے ہیں آپ دیکھیں ویسٹرن پیرڈائیم میں نام لے کر مخاطب کریں گے ہمارے پاس وہ کلچر نہیں ہے ہمارے پاس ہماری تہذیب نہیں ہے وقت کیوں ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہماری تہذیب ہے اور کل تہذیب کہے گی کہ والد کو نام سے مخاطب کر لیں ہائی جان ہاوریو تو ہماری تہذیب کہتی ہے ایسا نہ کریں اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں یہ بات نہیں ہے اگر تہذیب ہمارے اس سے اُلٹ کہے تو یہ بات نہیں ہے دراصل میں ہم اس کو غلط اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مذہبی روایات کے مطابق غلط ہے ہماری دین کے مطابق غلط ہے کیونکہ ہمارے دین کے مطابق یہ غلط ہے اسی لیے جو ہے یہ ہماری تہذیب میں غلط ہے لیکن تہذیبی اقدار کو ہم تبدیل کریں گے تو پھر مزید مسائل جو ہے وہ ہوتے ہیں اور یہی ہم دیکھیں کہ جب کوئی تہذیب ہوتی ہے جب وہ اپنا پیراڈائم کھو دیتی ہے ویسٹرن یا مارڈن پیراڈائم جو تہذیب کا ہے وہ کیسا ہے یا کئی مرتبہ مارڈنس تابیرات جب دین کی کی جاتی ہیں تو وہاں پیراڈائم کیسے بنتا ہے تو آپ پھر سے وہ دو سرکل ایمیجن کر لیں باہر کا جو سرکل ہے وہ تہذیب ہے اور اندر کا جو سرکل ہے وہ دین ہے اسلامی جو تہذیب تھی وہ باہر کا سرکل دین تھا اور اس کے اندر تہذیب تھی یہاں تہذیب ایک بڑا سرکل ہے اور اندر جو ہے وہ دین ہے تو یعنی مذہب جو ہے وہ تہذیب کا ایک حصہ ہے تہذیب جو ہے ارتخا اور تہذیب کا جب ارتخا ہو گیا میں نے کہا کہ جب انسان کو سوالات درپیش ہوتے ہیں اور ان کے وہ جوابات چاہتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ویسٹرن پیراڈائم یہ کہتے ہیں کہ خدیم زمانے میں جو بھی سیولائزیشنز تھی ان کے پاس سوالات کے جواب نہیں تھے انسان پیدا ہوا انسان کیسے آیا انسان کہاں جائے گا دنیا میں سچائی کی حقیقت کیا ہے علم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ سائنس نے اور ترخی نے اور سائیکلوجی نے تمام چیزوں کے جوابات دے دیئے ہیں تو اب دین کی ضرورت نہیں ہے وہ بس ایک کلچرل اضافے کے طور پر تہذیب میں رہے گا ایک کلچرل اضافے کے طور پر وہ اس میں کام کرے گا اور اب اس کی حیثیت آثار خدیمہ کی آپ دیکھیں پوری ویسٹرن پیراڈائم اپنے ریلیجیز ڈسکورس کو لے کر جہاں کھڑی ہے وہ یہاں کھڑی ہے وہ تہذیب کا حصہ مذہب کو سمجھتے ہیں تہذیب کا جز جو ہے وہ مذہب کو سمجھتے ہیں اسی لئے ریچرڈ ڈاکنز جیسا بہت بڑا ایتھسٹ اس کے لئے مذہب کا انکار ایک اہم پرائیم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کلچرلی کرسچن ہوں کلچرل کرسچن کیا ہوتا ہے کلچرل کرسچانٹی کیا ہوتی ہے تو جب آپ تہذیب کو مذہب کے زاویے کے اندر ڈال دے ہیں یا مذہب کے زاویے اور پرائیم میں دیکھتے ہیں تب اصل تہذیب کا مطلب جو ہے ہم کو سمجھ میں آتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ہم کو تہذیبی لحاظ سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملک میں بھی جو ڈیبیٹس ہیں وہ ساری سیولائزیشنل ڈیبیٹس جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہیں آپ دیکھیں کہ جب سپیم کورٹ نے آرٹیکل تھری سیونٹی سیون کو جو ہے وہ کیا تو اس سے متعلق جو ہے انڈیا اب ایک نئے انڈیا کی تعبیر پیش کی جا رہی ہے دی آئیڈیا آف نیو انڈیا ایک کتاب ہے حرش مدوسودن اور راجیب جو ہے منتری کی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ ڈیبیٹ آئی تو دیکھئے مسلمان کیسے ہیں کہ وہ مارڈن سیکولر اور لبرل پیراڈائمز کو لے کر کتنا اپوزیشن کرتے ہیں سپیم کورٹ میں جب یہ بحث آئی تو آل انڈیا مسلم پسنل لابورٹ کا یہ موقف رہا یہ اتنا سخت رہا انہوں نے اس کو کیا لیکن دیکھئے ہمارا موقف کیسے وہ لکھتا ہے کہ دیکھئے دوہزار سولہ میں سنگ کے جو جنرل سیکریٹری ہیں وہ دتہ ترے حز بولے انہوں نے کہا کہ ہومو سیکشوالیٹی is not a crime but a social evil crime نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو accept کرتے ہیں پھر دوہزار اٹھارہ میں جو ہے مہن بھاگوت کا statement وہ نخل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ everyone is a part of society ہم کو لوگوں کو accept کرنا چاہیے جیسے وہ ہیں تہذیب کے بڑے paradigm میں مذہب کو بس ایک چھوٹی سی ہستی بنا دیتے ہیں جب یہ ہوتا ہے تو تہذیبیں جو ہے وہ مذہب سے دور ہو جاتی ہیں اور اسی لئے ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ christianity ہو یا کوئی اور مذہب یا دین یہ یہاں تک کیسے آیا christianity اپنے کور اخایت کے باوجود مسلم اخلاقیات کے باوجود آج ویسٹ میں یہاں کیوں پہنچی اس کی وجوہات کیا ہیں تو اس کی وجوہات ہم کو سمجھ میں آتی ہیں لسان جو ہوتی ہے زبان جو ہوتی ہے یہ اللہ کا موجزاتی اتیہ ہے انسانوں کو وہاں جب انسان گڑھوڑ کرتا ہے یہ زبان وہ چیز ہے جس سے وہ شر اور خیر دونوں پیدا کر سکتا ہے اللہ نے انسان کو وہ خوت دی ہے آپ دیکھیں کہ یہ پورا ڈسکورس lgbtq میں وہ کہتے ہیں ایک کتاب ہے کئی authors نے لکھی ہے working and affirming guide to supporting and working with lgbtq christian youth christian youth کے ساتھ lgbtq کیسے کام کریں اس پر وہ guide book لکھی گئی ہے وہ دو چیز کی تشریحات دیتے ہیں دو اسطلاحات وہ اسطلاحات کی تشریحات کیا ہیں نمبر ایک وہ اسطلاح کی تشریحات دیتے ہیں queer وہ کہتے ہیں کہ ہم queer کہتے ہیں lgbtq نہیں کہیں گے ہم queer کہیں گے queer اس لئے وہ کہیں گے کہ یہ ایک لفظ ہے جس میں کئی معنی سمائے ہو پوسط ہے اس اس نے کہا پھر christianity کی انہوں نے define کیا دو terms define کی انہوں نے دوسرا christianity کو define کیا انہوں نے کہا christianity کیا ہے christianity پورے whole culture اور یہ diversity کو ہم christianity کہیں diverse perspective یعنی شروعی میں جب آپ نے اسطلاحات بنائیں تو آپ نے اس کو کہا ہے انہوں نے ایک project جو ہے اس کو پورا طور پر کہا ہے جس کو naming project کہا جاتا ہے جس کو چلاتی ہے christian ministry for lgbtq youth christian ministry کیا ہے christian جو پو پادری بشپس اور ان کا پورا اپنا ایک نظام ہے ان کے اپنے ministers ہوتے ہیں ان کے administrative post ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں یہ نظام کو چلاتے ہیں اس کی ministry ہے اور وہ ministry جو ہے وہ youth کے لیے خاص establish ہے اسی طرح سے glad media institute ہے اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ جو lgbtq کا literature کا proliferation ہے comic books ہیں story books ہیں ہر سال جو ہے rainbow booklist جاری ہوتی ہے booklist جانتے ہیں کس کے لیے جاری ہوتی ہے infants سے لے کر 18 سال کے لوگوں تھے infant یعنی ابھی پیدا ہوا بچہ جو محض کچھ مہینوں کا ہے اس کو infant کہا جاتا ہے جس نے ابھی بولنا بھی نہیں سی تھا اس کے لیے literature بنایا جا رہا ہے کیوں بنایا جا رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس age group کا spectrum اس لیے select کیا گیا کیونکہ اسی age group میں لسان develop ہوتی ہے اسی age group میں زبان develop ہوتی ہے اور یہی زبان سے پورا paradigm بنتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آج کا دور جو ہے وہ نتنے الفاظ کا زمانہ ہے اور نتنے الفاظ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ فتنوں کا زمانہ ہے اور الفاظ وہ جو متین معنی رکھتے ہوں ان کے ساتھ چھے چھاڑ کا زمانہ ہے اس میں دو روئیہ ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کی پوری ایک نئی دنیا اور نئی دنیا جو ہے وہ تیار کی جائے نئے معنی تیار کی جائے دوسرا یہ کہ اس کو جو ہے بلا سونچے سمجھے جو ہے وہ یوس کیا جائے آپ یہ کہیں کہ نافہمی سے کیا یوسج جو ہے پھر آگے چل کر وہ میار بن جاتا ہے قرآن مجید جو ہے اس کی تشریع اور تعبیر مسلمانوں کے لیے تہذیب کی جو کرتا ہے اور لسانیات کے ثروع کرتا ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور اسی پیرا ڈائم سے دین کو بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید جس معاشرے میں نازل ہوا اگر آپ جو ہے جاہلی جنگوں کا عربی جاہلی جنگوں کا اس دور کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف دو بڑے ریزنس اس کے نظر آتے ہیں ایک یا تو انہوں نے حج اور اس کے پیرا ڈائم پر جنگ کی یا دوسری جو جنگیں ہوئی ہیں وہ فخر یعنی ایک جملے کا یہ استعمال ہو یا یہ استعمال ہو یہ جملے کا یہ معنی ہوتا ہے یا یہ معنی ہوتا ہے کی بہت یونیک زبانوں میں سے ایک زبان یعنی ایک ایسی زبان جس کے جاننے والے زبان جو اپنے اروج پر ہے چوٹی پر ہے لیکن اس کے جاننے والے اس کو استعمال کرنے والے لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں زبانوں کے ڈیولپمنٹ میں زبانوں کی نشو نمہ میں یہ ایک بہت یونیک اور دنیا میں واحد مثال ہے یونیک پرادائم ہے کہ زبان اتنی ورجن ہو کہ لکھے بغیر جو ہے وہ اتنی نشو نمہ پائے یہ زبانوں کی تحقیق میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے اسی لئے قرآن مجید نے کہا کہ ہم بلسان ناربی مبین جو ہے نازل کرنا لسان مبین نازل ہوا قرآن جو ہے وہ لسان مبین ہے عربوں نے جب اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو آ کر کوئی آ کر ڈیٹیشن دے کر جاتا ہوگا یہ جاتا ہوگا لیکن پھر انہوں نے سوال کھڑا کیا انہوں نے کہا کہ لیکن اس کے باوجود بھی لیکن یہ جو زبان ہے نا اس کی قرآن یہ عربی مبین یہ کوئی اور چیز ہے اور اسی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لسان مبین کے ذریعے کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے تو قرآن نے فرمایا اس کو اس لسان کے ذریعے اس وحی کے ذریعے بیان سکھایا جاتا ہے اپنے معاف زمیر کو جو ہے اوروں کے سامنے رکھنا یہ بھی اس کا ایک معنی ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ فرق اور امتیاز کی تمیز اس کو اسی لسان سے آتی ہے صحیح اور غلط کیا ہے اور بھلائی اور برائی کیا ہے خیر اور شر کیا ہے اس کی سمجھ جو ہے یہ بیان ہے تو اس لسان کے ذریعے بیان آتا ہے اور اس بیان کے ذریعے ایک ورلڈ ویو بنتا ہے ایک تہذیب بنتی ہے جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارے لیے جو ہے اس الگی بی ٹی کی پوری ڈیویٹ کو سیولائزیشنل اعتبار سے سمجھنا مقبول نہیں ہوگا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کی جو موڈن تعبیرات ہیں ان تعبیرات میں اسی لحاظ سے جو ہے وہ غلو ہے یا تو روشن خیال یا نامور شخصیاتیں ہیں جو جو ہے پریسکرائب چینج کرتی ہیں بہت موڈن پیراڈائم جو ہے ہمارے سامنے رکھتی ہیں اور یہ جو پیراڈائم رکھا جا رہا ہے ان آتھرز کے ذریعے انہی قرآن مجید کی بہت مسلمات کو جو ہے وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھا ان کے ساتھ جو ہے عادلانہ رویہ کے بجائے ایک سیٹ شدہ مائنڈ سیٹ کو لے کر اس کی تعبیر کو پیش کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلم یوت کے سامنے جب وہ لٹریچر پڑتا ہے جب وہ کتاب پڑتا ہے کیونکہ روشن خیال جو ہے اور بہت نامور شخصیتیں ہوتی ہیں ویسٹ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں لیکن اس میں استلاحات جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے گڑھ بڑھائی گئی ہوتی ہیں کہ اگر ان کی باریکی کو ہم نہ پکڑیں تو پھر ہمارے لئے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس میں کچھ میں نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسے آمینہ ودود ہیں فاطمہ مرنیسی ہیں اور خاص طور پر ہمار سیکشوالٹی نے اسلام اس پر ایک کتاب لکھی ہے سکوٹ سراج الحق کوگلے نے اس کتاب میں جو چھے چھاڑ کی گئی ہے قرآن کی بنیادی استلاحات کے ساتھ اور ایک اور بہت نامور شخصیت ہیں بہت انٹلیکچول ہیں زیاددین سردار ان کی کتاب جو ہے ریڈنگ دو قرآن ریڈنگ دو قرآن دراصل میں اپنی قرآنی جو انڈسٹینڈنگ ہے اس کے وہ بلوگ کرتے تھے اس کو جو ہے انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہے اور قرآنی کے اسطلاحات پر ایک ریڈیفائننگ ڈیبیٹ انہوں نے شروع کی بہت زخیم کتاب ہے بہت جو ہے پانسو صفحات سے زیادہ ہے اس میں پورا ایک باب جو ہے وہ ہوموسیکشوالٹی کا ڈالتے ہیں اور اس میں جو ہے پھر وہ فاہشہ کا تصور کیا ہے فطرت کیا ہے یہ تمام کے اندر جو چچیہات پیش کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی تحقیق ہے جو پہلے سے تیشدہ مخاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اسی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ وہ ڈیبیٹ پھر اسطلاح استعمال ہوتی ہے مستدعفون فی الارب یعنی وہ لوگ جو اس زمین پر جن پر ظلم ہوا اس پیرڈائم سے بات کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ خوران ظلم کا تو انکار کرتا ہے تو ان پر تو ظلم کیا جا رہا ہے ان کو دبائے جا رہا ہے ان کے ساتھ وہ مسائل پیدا کیے جا رہا ہے تو اسطلاحات کا جو معاملہ ہے وہ مستدعفون فی الارب کے ذریعے جو آتے ہیں پورے پیرڈائم کے ذریعے تو آپ دیکھیں کہ آج کا بہت فلسطین کو لے کے بہت حساس معاملہ مسلمان یود جو ہے بہت حساس ہے اس مسئلے کو لے کہتے ہیں الگی بی ٹی کیو جو ہے پورا پرو پیلسٹائن جو ہے وہ نریٹیو ہوں انٹی زیونسٹ نریٹیو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اس شاطر انداز سے وہ اپنا ڈسکوز ڈیفائن کرتے ہیں آپ دیکھیں ان کی بہت بڑی ایک ڈیفائننگ پرسنالیٹی ہے اس کے بارے میں بھی آگے بات کریں گے جوڈیت بٹلر وہ جو ہے کوئر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دینے والی اہم شخصیت اہم جو ہے مصنفہ ہے جس نے کوئر کی ڈیفینیشن دی اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے اس اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں کیونکہ ان پر ظلم ہے کیونکہ ہم ظلم نہیں چاہتے ہیں اب جب یہ ڈسکورز کسی نوجوان کے سامنے آئے گا تو وہ پزل ہو جائے گا وہ کہے گا بات تو صحیح نظر آتی ہے سرفیس پر یا کیا جائے اس کے سامنے یہ سوال ہے اور اسی لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تہذیب یا سخافت ہوتی ہے اور اس کی جو جنڈر اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے اور کلچرل چینجز ہوتے ہیں وہ کسی بھی سیکشوالٹی میں یہ پیدا کرتے ہیں اور اسی لئے ہم یہ دیکھیں کہ لینگویج کے ذریعے پوری جنڈر نیریٹیف کو بدلا جا رہا ہے آپ دیکھیں انہوں نے اس کے لئے دوسری اہم چیز کیا کی میں بالکل اپنی بات کے آخری حصے میں ہوں دوسری چیز انہوں نے کیا کی انہوں نے کہا انسان کو کیسے ڈیفائن کریں گے اس کی سیکشوالٹی کو کیسے ڈیفائن کریں گے انہوں نے دونوں کو الگ کر دیا بائیواجکل آرگنز میں انسانی شخصیت کے پور پارڈائم کو بھاٹ دیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو آئیڈنٹیٹی انسان کی ہوتی ہے وہ مائنڈ سے آتی ہے رومانس جو آتا ہے اٹریکشن جو آتا ہے وہ دل سے آتا ہے اور جنسی لذت جو ہوتی ہے وہ دوسرے آرگن سے حاصل کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے یہاں سے کچھ اور ہو یہاں سے کچھ اور ہو یہاں سے کچھ اور ہو یہ ہے کویر اور وہ کہتے ہیں یہ تمام کا جو مجموعہ ہے یہ ہے دراصل انسان کی شنا یہ وہ پیراڈائم کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور یہ سب مل کر وہ کہتے ہیں کہ ایکسپریشن بناتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام پیراڈائم کیسے اور کیوں آئے اور اس کی تنخید بھی جو ہے ہمارے لئے بہت ضروری ہے آپ دیکھیں کہ فیمنیزم کی جب تحریک شروع ہوئی تو یہ تحریک دو بنیادوں پر شروع ہوئی نمبر ایک اس کی بنیاد یہ تھی کہ دونوں جنسوں کے بیچ میں ایک تضادم کے طور پر اس کو پیش کیا جائے کامپلیمنٹری طور پر نہیں کوارڈینیشن کے طور پر نہیں تضادم کے طور پر اس کو پیش کریں دوسری اہم چیز جو ہے وہ اس میں یہ تھی کہ مدر ہڈ کو فیمنیٹی سے یا سیکشوالیٹی سے فیمیل سیکشوالیٹی سے علاہدہ کر دیا جائے یہ دو فیمنیزم کے کور پیراڈائمز ہیں جس پہ فیمنیزم پورا اپنا فلسفہ کھڑا کرتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ایکول رائٹس اور ایڈنٹیکل رائٹس کا جو پورا پیراڈائم ہے وہ یہی سے آتا ہے اور انیسویں صدی میں پھر اس میں چینج ہوا انیسویں صدی میں پھر اس میں کال مارکس اور انجلز بھی آگئے اور انہوں نے آ کر پھر اسی کے اندر کمیونسٹ اپوزیشن بھی داخل ہوا اور اسی سے پیدا ہوا سوشلسٹ کرنٹ اسی سے پیدا ہوا سوشلسٹ بیانیاں فیمنیزم کے اندر میں اور اسی قوم یہ دیکھتے ہیں کہ انگلز نے جو ہے اس کو کلاس کا ایشو بنایا اور انگلز نے جو ہے پھر کتاب لکھی دو اوریجنز آف فیملی اور اس نے کہا کہ ایسا نعرہ دیا کہ فیملی کو ایبالش کر دیں ورک پلیس پر مرد اور عورت کو جو ہے ایڈنٹیکل تصور کریں اور بچوں کی پرورش جو ہے یہ اسٹیٹ کا فریضہ جو ہے وہ بنا دیں والدین کے پورے پاریڈائم کو آپ دیکھیں ویسٹ میں تھوڑا سا گھر میں ہم کئی مرتبہ اس کو ایک اچھی مثال کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں بہرحال اس کی مائنیوٹ وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ویسٹ میں آپ جائیں بچے کو تھوڑا سا سختی سے ڈانٹ دیں اور بچہ دس سال کا ہو جائے تھوڑا شعور پکڑے فون کر کے پولیس کو بلائے تو والدین مجبور ہیں آجوں کے ساتھ یعنی ویسٹ میں ایک ایسا پیرڈائم پیدا کیا ہے سیولائزیشنل کہ اولاد کی تربیت سے پیرنٹل ڈسکرشن کو پوری طرح سے جو ہے اس نے نکال کر باہر پھیک دیا پوری طرح سے جو ہے اس نے نکال کر اس کو جو ہے اس سے والدین کے پورے جو پیرڈائم ہے والدین کے پیرڈائم کو پوری طرح سے والدین کی سوابدید کو پوری طرح سے نکال دیا ہے اولاد کی تربیت سے اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن سیولائزیشن میں عورت کے یہ سیلف ڈیٹرمنیشن سیکشوال سیلف ڈیٹرمنیشن کی جو تحریک ہے وہ تحریک جاتی ہے پھر ان لیجسلیشنز پر جہاں کانٹرسیپشن ابارشن اور بائنری سیکشوالیٹی کو جو ہے وہ تباہ دیا سیکشوالیٹی کو دو کا امتزاج نہ سمجھا گیا بلکہ دونوں کو الہدہ کر دیا گیا مرد اور عورت کو جب آپ یہ کرتے ہیں پوری تہذیب کا پیرڈائم جو ہے وہ بدل جاتا ہے اور اسی نظریے سے پھر آپ دیکھیں کہ یہ پوری طرح سے الہدہ گفتگو جو ہے وہ بناتے ہیں میریج کو لے کر فیملی کو لے کر چائلڈوٹ کو لے کر مدرہوٹ کو لے کر پوری طرح سے جو ہے ایک جنگ ہے جو ان کے خلاف جو ہے وہ چھیڑی گئی ہے اور آج جو ہے ایک ماں بننے کا تصور اس تہذیب میں محض سپرمز ایگ یوٹرس ٹیسٹیوب یہ ہو گیا ہے جب آپ الہدہ کر دیتے ہیں ان کو تو پھر آپ کو ماں تو بننا ہے آپ کو والدین ہونے کی فطری ضرورت ہے آپ کی شخصیت جو ہے فطرت سے جواب دے گی کہ آپ کو یہ والد ہونے کا فریضہ چاہیے آپ کو ماں بننے کا جو ہے یہ فریضہ آپ کی فطرت اندر سے آپ کو پکار پکار کر کہے گی تو انہوں نے نیا پیرہ ڈائم کھڑا کیا ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ایک نیا مارکٹ بنایا گیا ہے کہا کہ کتہ پال لیجئے بلی پال لیجئے بڑا شوق ہے مسلم معاشرے میں بھی اگر آپ جائیں کچھ شہروں میں بڑا شوق ہے پرشن بلی ہے ایک لاکھ کی بلی انسانوں کو جانوروں کو دینے چاہیے بہت اچھی بات ہے ایک لاکھ کی بلی پالنے چاہیے لیکن مومنانہ بصیرت یہ ہے کہ اسے ایک لاکھ سے یتیم کو پالنا یہ ہمارا دین ہم کو ترجیح کے طور پر یہ ترجیح ہے ہمارے سیولائزیشن انسان پر فوکس یہ ہمارے سیولائزیشن کا سب سے بنیادی وصف ہے اس سے مو پھیر کر وہ ہم سیولائزیشن کو کھڑا نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے یہ جنس کی جو بے ذابطگی ہے آپ دیکھیں کہ پیدا کہا ہوں یہ جودیت بٹلر جو ہے انیس سو چھپن میں یہ پیدا ہوں انیس سو چوراسی میں اس نے اپنی تھیسس کی جانتے ہیں اس کی تھیسس کس بنیاد پر تھی اس کی تھیسس تھی دراصل میں فلسفہ ڈیزائر کو لے کر اور یہ ڈیزائر کو وہ اس فلسفہ دجلیات میں فلسفہ ڈیزائر کو ڈھوننا جدلیات کا ہیگل کا جو فلسفہ ہے وہ کہتا ہے دنیا ایک ادھر گئی مچھرک گئی پھر مغرب گئی پھر مچھرک گئی پھر مغرب دنیا یہیں گھومتی ہے یہیں گھومتی ہے ایسے ہی گھومتی ہے اس نے کہا یہ پوری سیکشوالیٹی اور ڈیزائر کا تصور فلسفہ ڈیزائر کی تھیری نکل آئی فلویڈ ہے جنڈر کبھی مرد بن جائیں گے آپ کبھی عورت بن جائیں گے آپ کبھی جو ہے آپ چاہیں گے تو جو چاہیں وہ آپ بن سکتے ہیں اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا تہذیبی پاراڈائم جو ہے اس میں ایک نیا ورڈ جو ہے اس کو خاص جگہ دی جس کو میجک ورڈ کہا جاتا ہے اور وہ میجک ورڈ کیا ہے وہ میجک ورڈ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنڈر ہے سیکس کے بجائے جب آپ پوچھیں گے سیکس کیا ہے تو لوگوں کو جواب دینا پڑھیں گا مذکر یا موننس کہا نہیں جنڈر جنڈر کیا ہے اب جنڈر کے لیے یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تصور تو چینج ہو سکتا ہے ذہن کا ایک ہے دل کا ایک ہے اور کسی چیز کا ایک اور ہے تو آج وہ کہتے ہیں کہ میں مرد محسوس کر رہا دوسرے دن اٹھیں گے کہیں گے یہ تہذیب ایسی ہے وہ کہے گی آج میں عورت محسوس کر رہا تیسے دن اٹھیں گے وہ یہ کہیں گے آج میں گدہ محسوس کر رہا تو ان ویسٹرن انٹیلیکچولز سے اور حقیقی بات ان ویسٹرن انٹیلیکچولز سے بڑی محبت اور آجیزی سے کہنے کو دل چاہتا ہے کہ صاحب اس میں محسوس کرنے والی کیا بات ہے قرآن نے اسی کو کہا قرآن نے اسی کو کہا گدوں کا رویہ ہے ان کا وحیقی نص ان کے شخصیت میں اور فطرت میں صاف محسوس ہوتی ہے خبول نہیں کرنا چاہتے ہیں نت نئے فلسفے جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں اور یہی سے آپ دیکھیں کہ یہ جنڈر کا کن فاؤنڈنگ ہے پوری طرح سے اس کو کنسٹرک کرنا ہے یہی سے ہوا اور اسی تہذیب کا ایک پیراڈائم ابھی اولمپک کی ڈیبیٹ میں بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے ہوموسیکشوالیٹی پر اب پورا پیراڈائم میں پورے تہذیب کو گھڑا گیا وہ تہذیب میں کیا لائے گیا وہ تہذیب میں لائے گیا جو ہے باڈی بیلڈنگ سپلیمنٹس میڈیکیشنز اینڈروجن سپلیجی عورتیں جو ہے جم جا رہی ہیں اور جم جا کر مردوں کی طرح بن رہی ہیں ان کی سیکشوالیٹی گڑ بڑا جا رہی ہیں یہ پورا پیراڈائم جو اسلام دیکھتا ہے مولانا محدودی کے چھوٹا سا جو ہے ایک آرٹیکل ہے تفیمات میں موجود ہے لباس کا مسئلہ یہاں شاندار آرٹیکل ہے مولانا اصل تو بات لباس پر نہیں تہذیب پر بات مولانا نے کیا آپ اس کو ضرور پڑھیں کہ تہذیب میں جو ہمارا پیراڈائم ہے تشبو کا جو پیراڈائم وہ کیوں ہیں کیوں نہ لباس آپ اختیار کریں گے نہ طرز اختیار کریں گے ایک جنس دوسرے جنس جنسی تشبو کے کیا معنی ہے جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارے لئے بہت مشکل ہوگا اس پیراڈائم کو سمجھ دوں دین نے ہم کو بہت مسلمات سکھایا اور اس میں ایک اہم چیز جو دین نے ہم کو سکھائی ہے وہ یہ ہے تمام چیزوں کے بہت مسلم مسلم اسماء اللہ نے سکھا دی ہیں آدم کو ابن آدم کو سکھائیں انسانوں کو سکھائیں ہیں اور اسی سے جو ہے دنیا بنتی ہے لیکن جبید تابیرات جو ہیں ایک ایسا منصوبہ لے کر آئی ہیں جو نت نئے جو ہے فلسفے گھڑتی ہیں اور یہ فلسفوں کا دراصل میں پورا ڈسکورس یہ ہوتا ہے کہ بیسک یومن سیچویشنز یا ایفیکٹیو یومن سیچویشنز کو دین سے لا تعلق کر دیا جائے جب آپ یہ لا تعلق ہی پیدا کرتے ہیں تو پھر جو ہے ڈی مولرائزیشن آف پاور ہو جاتا ہے یعنی پھر ایول گوڈ اور گوڈ بھی ایول دونوں تبدیلی آتی ہیں برا اچھا لگتا ہے اور اچھا تو مزید جو ہے پھر برا لگنے لگتا ہے اور اسی سیناریو کو اگر ہم دیکھیں اسی سیناریو پر جو ہے ہم غور کریں تو ہم کو یہ بات بھی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب ان اسطلاحات پر ہم غور کرتے ہیں جب ان اسطلاحات پر جو ہے غور سے جو ہے وہ فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک پرادائم ہمارے سامنے وہ رہنا وہ بہت ضروری ہے کہ دین جب آتا ہے مذہب جب آتا ہے اسی بھی ایگزیسٹنگ سیولائزیشن میں آتا ہے عرب میں ایک سیولائزیشن تھی عرب سیولائزیشن اور جب دین آیا رسول اللہ جب یہاں دین لے کر آئے تو دین کا یہ تخاظہ ہوتا ہے کہ وہ اس تہذیب کے مسلمات کے اندر مستقل فارمس اور اصول اور زوابط کے اندر مستقل تبدیلی لے کر آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ قابط اللہ کے اطراف جو ہے برہنا تواف کیا جاتا ہے اور کئی ایسی روایتیں جو ہے ہم کو عرب میں ملتی ہیں تو دین جب آتا ہے کسی ایگزیسٹنگ سیولائزیشن میں تو پوری طرح سے اس وہ سیولائزیشن کو جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے اور اس لحاظ سے پھر وہ اس سیولائزیشن کی ڈرائیونگ فورس بن جاتا ہے جب دین کو آپ کسی تہذیب کے ڈرائیونگ فورس سے ہٹا کر اس کا انجن بننے کے بجائے اس کا ڈبا بنا دیں گے وہ مسئلہ ہے جو ویسٹرن آؤٹلوک اور اسلامک آؤٹلوک میں درپیش ہے اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح فرد جو ہوتا ہے جس طرح فرد کو مذہب خبول کر لینے کے بعد اپنی نفسیات میں تبدیلی اس کی جو ہے وہ مکلف اس کا ہو جاتا ہے وہی رویہ تہذیب کا بھی ہوتا ہے جب کوئی تہذیب کسی دین کو خبول کرتی ہے تو اس میں یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو اب تبدیل کرے اور اسی زاویے سے ہم یہ دیکھیں کہ یہ موڈر تشریحات جو ہوتی ہیں اس کو بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں کسی بھی جگہ سے جب کوئی تشریح ڈیفائن ہوتی ہے یا ہمارے سامنے ڈیفائن کر کر جو ہے وہ جب پیش کی جاتی ہے تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ علم کا کوئی بھی طریقہ اپنے زمانے کے غالب اپسٹیم سے پرورش پائے بغیر وجود میں نہیں آسکتا تو بہت آسانی سے بہت ہلکے میں بہت تیزی سے اسطلاحات اور ٹرمینلوجیس کو خبول مت کیجئے ان کا خبول کرنا یہ ہمارے لئے بہت دور رس تبدیلیاں لاسکتا ہے اسی لئے اللہ کا کلام بھی تہذیب کی اساس بنے اس کو شیپ کرے یہی مومن کا ایک تہذیبی جو ہے زاویہ نظر ہے انسانیت کے بلند مخاصد کے حصول کے لئے سیکشوالیٹی کو نشنما دینا یہ بہت اہم ضرورت ہے اور یہ صرف پوسیبل ہے سیولائزیشنل پیراڈائم میں اور اس سیولائزیشنل پیراڈائم میں جہاں پر دین جو ہے اس کی اساس ہو یہی ہے اہم نکتہ جو سیولائزیشنل پیراڈائم کے اعتبار سے الگی بی ٹی کیو کے پورے ڈسکورز کے اعتبار سے ہم کو سمجھنا ضروری ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مزید فہم عطا فرمائے وَخُلُ خَوْلِ حَزَا استغفِرُ اللَّهِ وَلَكُمْ سزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ